بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوگے جہاں بھی ہوگئے خوش ہوگے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مصروف ہوں گے دوستو آج ہم بنائیں گے کلے جی بنانے کا ایک نیا اور آسان طریقہ جو بنانے میں بہت آسان اور بہت ہی مزہدار ہے دوستو بہت کم وقت میں بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی مزہدار ہوتی ہے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کلے جی کو دھوکے صاف کر لینا ہے مرچی ایک چمچ نمک اسبزائی کا حلدی ایک چمچ چار عدد لسن کے جو ہے اور آدھ ہی کپ ہم آئل لیں گے ٹاماٹر ایک عدد ہری مرچی دو عدد تھوڑا سا دھنیا ہرا دوستو سب سے پہلے ٹاماٹر اور ہری مرچی ہم کٹ لیں گے لسن کو بھی اس طریقے سے موٹا موٹا کٹ لینا ہے سب سے پہلے ہم پین میں آئل گرم کریں گے اور اس میں کلے جی ڈال لیں گے اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے پکا لینا ہے دوستو یہ بیف کی کلے جی ہے اچھی طریقے سے اس کو بھون لینا ہے اب ہم اس میں نمک مرچی لسن حلدی ڈال دیں گے سب مسالے اس میں مکس کر دیں گے اچھی طریقے سے پکا لینا ہے اب ہم اس میں ٹاماٹر شامل کر دیں گے دوستو اب ہم اس کو ہلکی آنچ کر کے اور اس کو ڈھاپ کے رکھ دیں گے تاکہ ٹاماٹر اچھی طریقے سے گل جائے ٹاماٹر گل چکا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اب اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ مسالہ اس میں جذب ہو جائے بلکل دھیمی آج پہ ہلکی میڈم فلم پہ اس کو پکانا ہے اب ہم اس کو دوبارہ ڈھاپ دیں گے دوستو کلیجی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو اتار دیں گے بلکل ٹاماٹر بھی گل چکا ہے اور کلیجی بھی پک چکی ہے اب ہم اس کو اتار دیں گے بہت ہی مزہدار اور چٹ پٹی نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائز کر دینا اور بیل آئیکن کو دبا دینا اور دوستوں میں شیئر کر دینا ملتے ہیں کسی نئے اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ آنے گا بان ملتے ہیں کسی نئے اور چکچی کسی نئے اور چک نہیں ہوگا ملتے ہیں کسی نئے اور چکچی نئے اور چکچی نئے اتار دینا